زیادہ امید لگا کر بیٹھنا ایک بھائی اپنے بھائی سے اتنی امیدیں لگا کر بیٹھا رہے کہ مجھے کمانی کی کیا ضرورت ہے میرا بھائی تو کما ہی رہا ہے میرا بھائی کئی کمپنیوں کئی کارخانوں کا مالک ہے میرا بھائی اتنا کما رہا ہے اتنا زیادہ مالدار ہے اب ہمیں کمانی کی کیا ضرورت ہے میرا بھائی اپنی کمپنی میں سے اپنی کاروبار میں سے اپنے کارخانی میں سے حصہ تو دے گا ہی دے گا کل چل کر جب اس کا بھائی اس کو حصہ نہیں دیتا ہے کیا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے لڑائی ہوتی جھگڑے ہوتے ہیں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں تو انسانوں سے زیادہ امیدیں لگا کر نہ بیٹھیں آپ کا حق کس میں ہے آپ کے ماں باپ کے جائداد میں آپ کا حق ہے بھائی کے جائداد میں نہیں جب بھائی زندہ ہے تو تو اپنے بھائیوں سے زیادہ امیدیں لگا کر بیٹھنا یہ بھی اختلاف لڑائی اور جھگڑے کا سبب ہے ہمیں کس سے مانگنا چاہیے کس سے امیدیں لگانی چاہیے اللہ سے اللہ سے اگر انسان نہیں مانگتا ہے تو اللہ غصہ ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کیسے ہیں اگر بندوں سے آپ مانگیں گے تو بندے ناراض ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں دلنی علی عمل ازا انا عملتو احب بنی اللہ و احب بنی الناس فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی بہت ہی اہم سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسا کام بتلا دیجئے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اگر وہ عمل کروں وہ کام کروں تو مجھ کو اللہ بھی پسند کرنے لگے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگے میرے مطرم بھائیو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ بھی پسند کرے اور اللہ کے بندے بھی پسند کریں کسی انسان سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور اس سے بندے بھی خوش ہو جائیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام بتلا دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے بندے بھی ہم سے محبت کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی اِذ حد فی الدنیا دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ دنیا کی لالچ ختم کر دو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا وَزَهَدْ فِي مَا فِي عَيْدِ النَّاسِ يُحِبُوك اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال و دولت ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اگر باربان ان سے مانگو گے ان سے طلب کرو گے مجھ کو بھی دے دو مجھ کو روپیہ دے دو پیسہ دے دو یہ دے دو وہ دے دو لوگوں سے مانگو گے لوگوں سے امیدیں لگا کر بیٹھو گے تو کیا ہوگا لوگ تم سے اختلاف کریں گے جھگڑے کریں گے تعلقات اس طوار نہیں ہوں گے تم سے محبت نہیں کریں گے لیکن اگر لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے مال و دولت ہے روپے پیسے ہیں اس سے بے رغبت ہو جاؤ ان سے مت مانگو تو لوگ تم سے محبت کریں گے آج جو بھائی اپنے بھائی سے بار بار روپے پیسے مانگتا ہے تو کیا وہ بھائی خوش ہوتا ہے اور دوسرا بھائی ایسا رہتا ہے جو اپنے بھائی سے کبھی مانگتا ہی نہیں یا پوچھنے کے باوجود بھی کہتا ہے نہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے جو کچھ دیا ہے بس کافی ہے ہمیں نہیں چاہیے دیکھئے ان کے تعلقات کیسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے مانگتے ہیں ان کے تعلقات کیسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے نہیں مانگتے ہیں ان کے تعلقات کیسے ہیں آپ حضرات بخوبی واقف ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتلاتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے مال و دولت سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے میرے محترم بھائیو تو یہ ہوا بھائی بھائی کے لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف کے اسباب اور اس کا حل کی اگر بھائی بھائی کی تعلقات کو اس دوار رکھنا چاہتے ہیں تو انا تکبر خودغرضی یہ تمام چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی اسی طرح اپنے بھائیوں سے زیادہ امید لگا کر نہ بیٹھے رہیں کہ ہمارے بھائی ہمیں مال و دولت دیں گے اور ہمیں روپیا پیسہ دیں گے